اس حقیقت سے بہت کم افراد آگاہ ہوں گے کہ پاکستان میں چار شہروں سے ہیتھرو ائرپورٹ لندن تک براہ راز پرواز کی سہولیات دستاب ہیں ان شہروں میں کراچی لاہور اسلامباد اور سیالکورٹ شامل ہیں شاید اب کو پہلے تین شہروں سے لندن کے لیے براہ راز پروازوں کا علم ہو لیکن اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ سیالکورٹ سے بھی براہ راز پروازیں لندن جاتی ہیں اسی بڑی وجہ یہ ہے کہ شائر مشرق علامہ محمد اقبال کا پیدائش شہر سیالکورٹ پاکستان کے دیگر شہروں کے نسب زیادہ سنتی اور کاروباری احمد کا حامل ہے کھیلوں کا سب سے زیادہ سامان اسی شہر میں بنتا ہے یہاں کا کاروباری طبقہ غیر معمولی طور پر خود انحساری پر یقین رکھتا ہے اسی کاروباری برادری نے مل کر سیالکورٹ میں ایک ائرپورٹ تعمیر کروا دیا اور پھر ایک ائرلائن بھی بنا لالی جو پاکستان کا واحد نیجی ائرپورٹ اور ائرلائن ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی واحد مقامی ائرلائن ائر سیال اور اس نیجی ائرپورٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے یہ پاکستان کا ایکانومی میں ایک انقلاب پیدا کر سکتا ہے اور ان کے ساتھ مل کر ایک عام پاکستانی اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں پاکستان میں موجود ائرلائنز کی ویرس میں حال ہی میں ایک نیا اضافہ ہے جو ہے ائر سیال یہ فضائی سرویس اس لحاظ سے منفرد ہے کہ سیالکورٹ کے مقامی سنتکاروں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائی ہے قومی اور ملکی ائرلائنز کی موجودگی میں لوگوں کی فضائی سفر کی سہولیات دینے والی اس نے کمپنی کے آمد کوئی نئے بات نہیں لیکن جو بات اہم ہے وہ تقریباً چار سو سنتکاروں کی یک جہتی ہے جنہوں نے اپنے ایک ساتھی کے ویژن کو سمجھا پھر اس کی تکمیل کے لئے کوششیں بھی شروع کر دیں اگر ائرپورٹ کے بات کریں تو سیالکورٹ میں ایوییشن کی کامیابی کی رفتار اور اس کا حجم ناقابلی یقین ہے سیول ایوییشن آثورٹی کے مطابق یہ اب تک پاکستان کا تیزی سے ترقی کرنے والا ائرپورٹ ہے جس میں بین الکوامی پروازوں کی ٹرافک میں گزش تک گیارہ سالوں کے دوران باسرٹ اشاریہ سات فیصر سالانہ کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے لیکن عداد و شمار سے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ سیالکورٹ میں کتنی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے سن 2006 میں سیالکورٹ میں ایک بھی ائرپورٹ نہیں تھا اگر اس وقت آپ سیالکورٹ میں رہتے ہوں تو آپ کو پہلے بس کے ذریعے لاہور جانا پڑتا اور پھر لاہور سے پرواز پکڑنی پڑتی لیکن اب 2020 میں سیالکورٹ ائرپورٹ پاکستان کا چوتھا مصفروف ترین ہوائی اڈا بن چکا ہے جہاں سے آپ ہفتہ آوار دنیا کے بڑے شہروں دبائی شارجہ دوہا مسکت ریال دمام منامہ کوئیت لنڈن ملان اور بارسلونہ کے لیے پرواز پکڑ سکتے ہیں سیالکورٹ سے ہوائی سفر میں اضافہ کو دیکھتے ہوئے یہ عمر ہرگز حیران کو نہیں ویسے بھی یہاں کی کاروباری برادری پی آئی اے پر مزید انحصار کرنے کی بجائے ائر سیال کے نام سے فضائی سروس کر دی جو پاکستان کے ایک ایک اکانومی انقلاب لا سکتی ہے اور مزید لابی رہی ہے اگر ائرپورٹ کی وجود کی بات کرے تو سیالکورٹ پنجاب کے تین سب سے زیادہ برامداد کرنے والی شہروں میں سے ایک ہے دیگر شہر گجرات اور گجرہ والا ہے جس طرح تی شہر کہلاتے ہیں دیگر دو شہروں کی طرح سیالکورٹ اور راول پرنڈی کو ملانے والی جیٹی روڈ پر واقعہ نہیں اگرچہ سیالکورٹ پر ریلوے سٹیشن موجود ہے لیکن یہ پشاور اور کراچی کو ملانے والی مرکزی ریلوے لائن پر موجود نہیں بلکہ وزیر آباد کے ذریعے مرکزی ریلوے لائن سے ملسرک ہے اس لیے سڑکوں اور ریلوے لائن کے ذریعے بڑے شہروں کے ساتھ رابطی کا فقدان سیالکورٹ کی کاروباری برادی کے لیے ایک عرصے سے باعث سے تشفیف رہا لیکن سی پیک کے تحت بننے والی لاہور سیالکورٹ موٹروے نے ان سب کو بدل کر رکھ دیا اب سیالکورٹ جیسے ایشیر کے امیر ترین شہر کے لوگوں کی زندگی میں ایک نئی بہار آ چکی ہے جو اس موٹروے کو استعمال کرتے ہوئے سی پیک روٹ کے ذریعے پاک انسان سمیت پوری دنیا میں اپنا سامان بیش رہے ہیں اور دن راکھ کما رہے ہیں حتی کہ شہر میں ڈرائی پورٹ بھی موجود ہے سیالکورٹ چیمبر آف کومرس کے سولہ ہزار میمبرز ہیں جن میں سے چار سے پانچ ہزار ایکٹیو میمبرز ہیں لیکن ہمارا ٹوپک اس وقت ائر سیال ائرلائن ہے اور سیالکورٹ موٹروے ہے شاید یہ بات عجیب لگے کہ مشرف کی فوجی حکومت نے ائرپورٹ تعمیر کرنے کی اجازت دے دی لیکن سیول ایوییشن آثورٹی نے طویل عرصہ تک اس ائرپورٹ کی تعمیر کی راہ میں رکھنا ڈالیں رکھا کیونکہ سیالکورٹ جگریہ فیاری طور پر مقبوضہ کشمیر کی سرحد کے قریب واقعہ ہے تاہم مشرف انتظامے سے اجازت ملنے کے بعد سیالکورٹ چیمبر نے ائرپورٹ کی تعمیر کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا چیمبر کے تین سو پینسٹھ امیر ترین عرقین نے سرمایہ کاری کی کم سے کم سرمایہ کاری دس لاکھ روپے تھی تیرہ امیر ترین خاندانوں نے فیکس ایک کروڑ روپے سے زائد کی انویسمنٹ کی یوں کچھ یہ عرصہ میں دو اشاریہ ایک اروپ روپے سے کچھ کم رقم جمع ہو گئی سیالکورٹ سے باہر یہ ائرپورٹ ایک ہزار رقبہ پر تعمیر کیا گیا تاکہ گجرات اور گجرہ والا سمیت قریبی علاقوں کے عوام بھی مستفیت ہو سکے اور وہ ہو بھی رہے ہیں اگرچہ حکومت نے ائرپورٹ کی تعمیر کے لیے کچھ نہیں کیا تاہم پنجاب حکومت نے وزیر آباد اور سیالکورٹ ہائیوے سے ائرپورٹ تک ایک سرک تعمیر کی اور دوسرا سی پیک نے موٹروے بنا کر تاجروں کی زندگی ہی بدل دی اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ائرپورٹ ایک ٹرمنل اور ایک رنوے پر مشتمل ہے تاہم یہ رنوے اسلامباد ائرپورٹ کے بعد دوسرا طویل ترین رنوے ہے ائرپورٹ کی تعمیر جنوری 2003 میں شروع ہوئی اور پہلی تجرباتی پرواز مارچ 2005 میں اڑی ائر بلو نے ستمبر 2007 کے اختتام پر سیالکورٹ سے کراچی کے لیے پروازوں کا آغاز کیا اسی دنہ ہی پی آئی اے نے بھی ائرپورٹ سے پروازیں شروع کر دیں ابتدا میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ائرپورٹ سیالکورٹ کو پاکستان کی دیگر شہروں سے جھوڑنے سے زیادہ دوسرے ممالے سے جھوڑے گا تیزون 2009 کو ختم ہونے والے مالی سال کے اختتام اور اپنے آپریشنز کے دو سالوں بعد سیالکورٹ ائرپورٹ پر بینل خوامی پروازوں کی تعداد مقامی پروازوں کے نسبت زیادہ تھی کیونکہ بینل خوامی سطح پر سیالکورٹ پر بننے والے سامان کی مانگ بہت زیادہ ہے جیسے کہ دنیا کے چالیس فیصد فٹبال سیالکورٹ پر بنتے ہیں اور ائرپورٹ کے بعد ائر سیال لائن کا بھی آغاز ہو چکا جو ملک کی پہلی نجوی ائر لائن ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ائر سیال کا آغاز ہی کیوں کسی بھی انٹرنیشنل ائرپورٹ کی ترقی کی توقع نہیں کی جا سکتی جب تک وہاں کسی ائر لائن کا مرکز نہ ہو پاکستان میں پہلے سے موجود ائر لائنز کے مرکزی دفاتر کراچی میں ہیں جبکہ پی آئی نے اسلامباد کو مرکز بنا دیا ہے اس لئے سیالکورٹ ائرپورٹ کی ترقی کیلئے بینل قومی ٹرافک شاہیے تھی اور اس لئے ائر سیال میں میدان میں آئی اور زبردس طریقے سے کامیاب ہوئی اب ائرپورٹ اور ائر لائنز سے وہ ذریعہ مبادلہ بچائے جا رہا ہے جو غیر ملکی ائر لائنز کے پاس چلا جاتا ہے جو سیالکورٹ پر ائر لائن کے ادھو موجودگی سے فائدہ اٹھا رہی تھی کیونکہ یہاں طلب بہت زیادہ ہے سیالکورٹ ائرپورٹ سے ایک سال میں دس لاکھ کے قریب لوگ سفر کرتے ہیں یاد رکھیں ائر سیال پاکستانی ایوییشن انڈسٹری میں قدم رکھنے والی پہلی ائر لائن نہیں 2019 میں حکومت پاکستان میں ملک میں نئی ائر لائنز کے قیام کی حوصہ افضائی کی نئی ایوییشن پالیسی متارک فروائی اور موتد ددارے اس مارکیٹ میں قدم رکھنے کو تیار ہیں ائر سیال کے علاوہ افیف، زارہ، ائر ویز، اسکری ائر، گوگرین اور لیبرٹی ائر بھی اس دوڑ میں شامل ہیں جبکہ اس مارکیٹ پر نظر رکھنے والے تذیعہ کاروں کے خیال میں ائر سیال کے بعد لیبرٹی ائر پروازوں کا آغاز کر سکتی ہے ائر سیال کا مقصد اگلے پانچ سال میں مسافروں کے لحاظ سے تمام نیچی مقامی ائر لائنز کو پیچھے چھوڑتے ہی پی آئی اے کے بعد دوسرا نمبر حاصل کرنا ہے اس لیے کہ ملازمین کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں اور جو بھی اس کمپنی کو جوائن کرتے ہیں اس کے حالات بدلتے نظر آتے ہیں ایسا بہت آسانی سے ممکن ہے لیکن اگر مقامی آبادی کو دیکھا جائے تو سیال کورٹ گزراوالہ کے میٹروپلیٹن علاقے میں شامل چار بڑے شہروں میں سے ایک ہے جو پاکستان کا تیسرا بڑا میٹروپلیٹن شہر ہے اسے پہلے کراچی اور لاہور کا نمبر آتا ہے سن 2017 کے مدم شماری کے مطابق لاہور کا میٹروپلیٹن علاقہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے جس میں دو کروڑ سے کم افراد رہائش پذیر ہیں کراچی میں ایک کروڑ ستر لاکھ اور گزراوالہ گزرا سیال کورٹ ناروال حافظ آباد اور منڈی بہاودین پر مشتمل گزراوالہ میٹروپلیٹن میں ایک کروڑ سات لاکھ افراد مقیم ہیں جو سب کے سب سیال کورٹ ائرپورٹ اور ائر سیال کو استعمال کر سکتے ہیں اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیال کورٹ ائرپورٹ سے مصرفیت ہونے والوں کی تعداد بھی تقریباً کراچی جتنی ہی ہے 2019 میں کراچی کے جنہ ائرپورٹ سے 62 لاکھ جبکہ سیال کورٹ ائرپورٹ سے محض 6 لاکھ پچاس دار مسافروں نے سفر کیا اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ جنہ ائرپورٹ پر مسافروں کی تعداد میں گزشتہ 12 ماہ میں سالانہ ایک فیصد جبکہ اسی عرصہ میں سیال کورٹ ائرپورٹ پر سالانہ 40.7 فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا ظاہر سی بات ہے کہ گزرہ والا کا میٹروپلیٹن علاقہ کراچی سے زیادہ وسیع ہے لیکن اس پاس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ گزرہ والا میٹروپلیٹن کے تمام علاقوں کو سیال کورٹ قریب پڑتا ہے صلح نارو وال کے کچھ علاقے لاہور سے قریب تر ہو سکتے ہیں لیکن اگر سیال کورٹ کو مقامی اور بینل کمامی ہوا بازی کا مرکز بنا دیا جائے تو یہاں کے رہائشوں کا طرز زندگی بے حد مہاری ہو جائے گا یہی وہ مارکٹ ہے جسے ائر سیال فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے اس ائر لائن کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ائر سیال پہلی ائر لائن ہے جو دیجٹال انجینرنگ کا آغاز کر چکی ہے پہلے دن سے ہی یہاں کے انجینرنگ سوفٹوئر کے سریعے کنٹرول ہو رہی ہے فلائٹ آپریشن ڈیپارٹمنٹ کو بھی ڈیجٹالائز کریا جا رہا ہے اسی طرح سیفٹی کی تربیت بھی ہو رہی ہے یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگوں کا احتمال پاکستان کی ائر لائنز پر بہال ہو اور ملک زیر مبادلہ کم آ سکے ناظرین آپ بینل کمار میں نیجی سیال کورٹ ائر پورٹ اور نیجی ائر سیال ائر لائن کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور اگا کریں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اس سطح کی انفرمیٹیو ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈوٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ڈاونلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں